اسلام علیکم گوٹ لائف لینسے فرحان علیہ الس گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا ٹوپک ہے وہ ہے بچوں کے اوپر کہ بچوں کو اگر کوئی پرابلم غیرہ آ جاتی ہے تو ان اسے کیسے نپٹا جائے کیسے ان کی حفاظت کی جائے کیا اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے پہلے کی طرح آپ کو یاد ہاں نکر آ دوں کوشش کرے جتنا چھوٹا بائیس میسج ہو سکے تو تھوڑا سبر بھی کریں انشاءاللہ دو چار دن کے اندر اندر آپ کو ریپلائی مل جائے گا مسروفیت بہت زیادہ معذرت جاتا ہے اس وجہ سے کہ صبح سے لے کر شام تک کال میں اور میسیج کے کام ہوتا ہے میرا اور بھی کام بہت سارے ہیں آپ تو جانتی ہیں اس مسروفیت کی وجہ سے تھوڑا بہتا ہے کہ دو دن کا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ میسیج چھوٹ دے کرے آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا کال کا جو ٹائم ہے وہ صبح دس وقت سے لے کر دو پہر تین وجہ تک ہے اور ہفتہ اتوارہ کال اٹینڈ نہیں ہوتی وہ چھوٹی ہوگی نمبر میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں 0306 بائی اٹھتی پانسو ستا تھی وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ جائے گا اچھا اب چلتے ہیں اس لئے آپ کو یاد یا نگراتا ہوں تاکہ آپ کچھ ٹائم کا تھوڑا بہتا بات دوست جو نا پکری کی پدیشن ہی ایسی ہوتی ہے جب اس کو پرابلم آتی ہیں تو مالک بچہر کا دل کرتا ہے جتنی جلدی ہو سا کہ میرا مل جائے نمبر مل جائے میری کال اٹینڈ ہو جائے مجھے وائس میں سے ریپلائی میں میں اتنی جلدی اس کا کام کر دوں تو میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اس چینل کے اوپر آپ کو ایسی ایسی معلومات دے دوں کہ آپ کو جو فوری ہونے والے کام ہے جو فوری آپ کو چاہیے تو آپ کو خود پتا آپ مجھے بار بار دسٹرب یا تانگ نہ کریں تو انشاءاللہ یہ آنے قریبی ایک سے ڈیڑھ ماہ کی اندر اندر نہ ہو جائیں گے بچوں کے اوپر اب جو ہماری بات چاہ رہی تھی کہ بچوں کی کیسے کھن بیماریوں سے بچائے جائے کیسے ٹریٹمنٹ کی جائے اب میں آپ کو پہلت فوراں جو کرنے والے کام ہے وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بچوں کو سردی سے بچانا ہے نمبر ایک کے اوپر نمبر دو کے اوپر اگر آپ کے بچوں کے موشن نہیں رک رہے تو آپ نے اپنی بکری کا دودھ اپنے موں میں لے کے چیک کرنا ہے کہ اس میں نمکین زیادہ ہے کہ میٹھا زیادہ ہے اگر نمکین زیادہ ہوگا تو آپ نے اس کو دوبارہ نکال کے گرم کر کے تھوڑا سا میٹھا ڈال کے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے جس جگہ کے اوپر بچے رکھے ہوئے ہیں اس جگہ کو نمی یا گیلی نہیں رہنے دینا چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے جس جگہ کے اوپر بھی آپ نے اپنے چھوٹے بچے رکھے اس کی صفائی آپ نے صبح کے ٹائم کرنا ہے صفائی کرنا کے بعد نیچے سے جو جراسیم نکلیں گے تو وہ چار پانچ گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے اس میں کوئی چوننا وغیرہ آپ نے ڈال دینا ہے جس جگہ پہ آپ نے رات کو بچے کلوز کرنے لیکن ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد وہ چوننے کی آپ نے پھر سے صفائی کر دینی ہے وہ چوننا اسے در پڑا نہیں دہنے دینا اب جو پرابلم آتی ہے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو شام کوئی صفائی کرتے ہیں اسی وقتی آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچے ڈال دیتے ہیں تو وہ نیچے سے نکلنے واری گیسیں جو ہیں وہ اسی جگہ پہ ہوتی ہیں جس سے دوسرے دینی ان کے بچے بھی مار ہو جاتے ہیں تو پہلے تھا آپ نے کوشح یہ کہنی ہے کہ صفائی کا آپ کا جو ٹائم ہے وہ صبح کا ہو پھر اس کی چار پانچ گھنٹے بعد اس میں بچے داخل ہو پھر ایک گھنٹہ اس کو چوننا لگا دینا ہے چوننا لگانے کے بعد چوننا لگانے سے مجھے نا کسی بھی کام کو جو ٹھیک دریکے سے نہیں کیا جاتا کہتے ہیں اس کو چوننا لگا دیا چوننا لگانے کے بعد آپ نے نا اس کو صاف کر دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی بھی چیز جو اس کے اندر لکڑی کا برادہ وغیرہ آپ خصوصی استعمال کریں بچوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا آپ نے استعمال کرنا اچھا اب جس جگہ کے اوپر آپ اپنے بچے رکھ رہے ہیں آپ کے ایک ایسا ٹپ دیتا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی فیدہ ماند اور کار آمدن ثابت ہوگا یہ جو سفیدے کا پودا ہوتا ہے اس کے پتے آپ نے بچوں کے نیچے تھوڑے بہتے لازم رکھنے ہیں ہر صورت دو چار ٹینیاں لٹکا دیں تھوڑے بہتے پتے ڈال دیں اس سے آپ کے بے شمار پراولوں میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ابھی نا سیکشن درختوں والا بھی شروع کرنے والا ان کے کس درخت میں کیا چیز ہے اور کیسے آپ کو ملے گی سلینیم کا پر کبارٹ یہ وٹامن کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو نا انشاءاللہ نکری بھی کہ یہ جڑی بوٹیوں اور درختوں کے کیا کیا فیدے ہیں تو صرف وہی بات ہے کہ یار ٹائم شارٹ ہے کام زیادہ ہے اس وئے سے جو چیز مجھے نظر آتی ہے نا تو الحمدللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو نا ابھی تو فروڈ چاری بنا رہے ہیں ویڈیو کی کبھی بکری کے اوپر کبھی بکرے کے اوپر کبھی بچے کے اوپر انشاءاللہ جلدی یہ پلی لسٹ میں آ جائے گی ایک تو آپ نے سفیدے کے پتوں کا استعمال کرنا ہے آگے آجیں کہ فیل فور اگر آپ کو پرابلمیں آتی ہیں اگر آپ کی جانور کو بخار یا ٹمپریچر بگیر ہے نا تو آپ نے اس کو استعمال کرنی ہے گولی بروفان کی ٹھیک ہو گیا وہ آپ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے ہیں بڑے کو بھی دے سکتے ہیں اچھا اب تین کیجی کے بچے کو آپ نے ہاف گولی استعمال کرنی ہے ٹھیک ہو چھوٹی دو سو گرام والی گولی ہے نا وہ آپ نے تین کیجی کے بچے کو ہاف گولی استعمال کرنی ہے بروفان کی اس کے بعد آگے آجیں کہ اگر آپ کو ایک پاس کوئی انجیکشن ہوگیر ہے تو آپ نے انکوائر ٹن کا انجیکشن اس کو لگا دینا ہے اس سے بھی الحمدللہ بچے میں بڑی جلدی بہتری آئے جائے گی وہ فٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ کے بچے کا بخار نہیں کبر ہوتا تو آپ نے ڈیکلو سٹار کا انجیکشن لگا دینا ہے اچھا اب آگیا کہ اگر آپ کی جانور کو یہ امرجنسی صورتیں بتا رہا ہوں پیچس وغیرہ لگے ہیں ٹھیک ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو سیپڈران ڈی ایس ریزک کا کیپسل اور ایک آپ نے اکسی ٹیٹرا سیکلین کا کیپسل یہ تینوں کیپسل آپ نے مکس کر کے اس کو دے دینا ہے ایک خوراک بنا کر ٹھیک ہوگیا تو جب آپ نے یہ تینوں ٹیبلٹ آپ نے جانور کو دے دینا تو انشاءاللہ آپ کا جانور کبر ہو جائے گا یہ آپ نے میڈیسن اس وقت تک استعمال کرنی ہے جب تک اس کا پیٹ معاملہ بخار دیکھنے کے لئے آپ ٹمپریچر کا استعمال کریں اچھا بھاگی جو امرجنسی پرابلم میں ایک پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے میرا بچہ جی دودھ نہیں پی رہا جانور دودھ نہیں پی رہا دودھ پینا چھوڑ گیا جب ایسی معاملات آ جائیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایم سی کلائی کا استعمال کرنا ہے اور نال ٹیلو پین کا استعمال کرنا ہے یہ آپ نے بچے کو تین کیجی کے اوپر دو سے تین پوائنٹ ایسوڑین کی سرینج کے لگا دینے ہیں تو الحمدللہ جی آپ کی جو امرجنسی پرابلم ہیں ان سے آپ نکل جائیں گے یہ تا آج کا ہمارا جو موضوع ہے السلام علیکم اللہ حافظ